آپ کو بتا ہے کہ میں کارز لیکن نہیں بات کر رہا ہوتا آپ نے میرے حالتے کو بھی کارز لیکن آج ہم یہ کر رہے ہیں اچھا آج آپ کے لئے ہیں اچھا میں یہ والا ہوئی نہیں میں تو قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہوں میں تو حدیث بیان کرتا ہوں ابھی بھی آپ کے سامنے بیٹھے کوئی میرے پاس نہ پرومٹر ہے نہ کچھ لکھاوا ہے نہ کتاب ہے نہ پڑھ کے آیا ہوں زبان اللہ کی دیوی ہے اللہ نے اپنا ذکر جاری کر دیا ہے یاد داشت اچھی ہے سب بیان آپ کے سامنے کر دیتا ہوں میں رمضان کو رمضان کی طرح پیش کرتا ہوں سبحان اللہ میں رمضان کو رمضان کی طرح پیش کرتا ہوں میں اس کو مذبانی کے انداز میں یہ ٹرانسویشن بنا کر پیشنی کرتا کہ تعلیم آری تو بتا دے تعلیم آری تو بتا دے بلا بہ جائے کہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اندر سے نا اوپر ہی اوپر تالی ہیں اندر ہی اندر گالی ہیں اگر جو ان کا بس چلے ابھی یہاں گولی چلے تو ہم کب تک کر لیں گے یہ سب یہ جو اوپر کا میک اپ ہوچا ہے ہمارا کیسے ہیں آپ خیریت سے جیسے ہو ویسے نظر آو غصہ آ جاتے ہیں تو غصہ کر کے دکھا دو یہ نہ لگے کہ وہ بچارہ امید وہ تیس دن تک تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم ایسے ہی ہو وہ امید یہ بنا لے کیا آدمی ہے ایسی رہتا ہے اور جیسے وہ تمہارے پاس رہا ہے ہاں بھئی کیا بات ہے کیوں آئے وہ تو دل ٹوٹ جائے گا شاید ہارٹ اٹیک سے ہی مر جائے ہو کیونکہ اس نے تو ایک آپ کے بارے میں ایک تصور تراش لیا تھا تو جو جیسا ہے میں جیسا ہوں پتہ جیسے چلتا ہے بھئی بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں یہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں لوگوں کے درمیان بیان کر دی ہیں علماء کی محفل سے جانی ہے غریبوں کی مدد کر دی ہیں نیکیوں کی آپ سلسلے پر کھڑے کر دیں اور یہ نہیں کر دیں کہ جی بلا تو لیا میں کسی کو نہیں کہتا لیکن بھئی نہیں کرو بلا تو لیا ہاتھ بھی نہیں ملاتے کچھ غریب ایسے وہ بلا لیا گئے ہیں ان کی پاس بھی نہیں بیٹھتے ہاتھ بھی نہیں ملاتے ارے تمہارا جب جنازہ لکھاؤں گا تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا تمہیں کوشش کریں گے کسی طرح جلدی قبر میں ڈالیں اور تمہارے پر قبر میں ڈال کر تم پر مٹی ڈال کے مٹی ڈال کے ختم کریں تمہارا بھی یہ وقت آئے گا لیکن اگر تم نے اس غریب کی مدد کر دی اس کا ساتھ دے دیا لوگ تمہارے آخری دیدار کے لیے جمگٹا لگا لیں گے اور ممکن ہے کہ تمہارے جنازے کو دیکھنے کے لیے چادر ہی اتار کرنے دیکھنے کیسا پر رونک چہرہ تھا لیکن اس وقت کے لیے اپنے آپ کو اچھا بناو مدد کرو غریب کی تو اسے گلے بھی لاؤ میری زندگی کا اب تک کا سب سے خوبصورت پہلو بہت سارے پہلو ہر سال کا ہوتا ہے اس سال کا سب سے خوبصورت پہلو ہو چکا ابھی تک اب یہ تو نہیں کہو گا کہ نہیں ہو میں کوئی خدا اللہ نے ہو سکتا ہے اسے بہتر ابھی تیار رکھاؤ لیکن جو اب تک ہو چکا وہ میں آپ کو بتا دوں جب بچی میرے گلے لگ گئی تھی وہ بچی جو جس کا دل دائیں طرف تھا جب میں نے اسے گھوڑ ملیا تو وہ میرے یوں چھپڑ گئی تھی وہ مجھے یوں چھپڑ گئی تھی بس وہ جس طرح مجھے چھپڑ گئی ہے نا اس ٹرانسپیشن کا اب تک کا تو مجھے صلح مل گیا وہ بچی مجھے چھپڑ گئی تھی معصومت تھی جس کے لئے ہم نے سولہ لاکھ روپے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مدد کی اس کی اللہ تعالیٰ نے